تو یہ تقریباً اس مختصر پیریڈ میں چار کروڑ کی ریکاوری یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پولس جو ہے آپ اس پہ لاکھ تنقید کر لیں لیکن ہماری کافشوں کو ان چیزوں کی روشنی میں جھٹلایا نہیں جا سکتا ہم نے جو دن رات جا کر اس ایک ڈیڑھ مہینے میں عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی جو ہمارا فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو ہم نے پریکٹیکل عملی اقدامات کیے ہیں کاغذوں میں تو ہم کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں لیکن آج جو چیزیں آپ کے سامنے فیزیکلی موجود ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرپز آپ کو یقین دلانا تھا کہ آپ ہم پر اعتماد کریں ہم آپ کے محافظ ہیں اور انشاءاللہ ہم چوبیس گھنٹے آپ کی حفاظت کے لیے اسی طرح کوشہ رہیں گے سورہ نساء کی آیت ففٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ یہ آپ کی امانتیں تھیں جو ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہم نے آپ تک پہنچائیں سورہ بکرہ کی آیت دو سو ترسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے آج ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی حفاظت کا امین خود کو سمجھتے ہوئے آج ہم نے یہ تقریب رکھی سو دیٹھ کے ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کی جان مال عزت کے محافظ ہیں اور ہم یہ آپ کی امانتیں آپ تک پہنچانے کے پابند ہیں حدیث ہے حدیث مبارک کے جو اماندار جو امانت دار نہیں اس میں ایمان نہیں یعنی امان ایمان کا یہ بیسک تکاہ وہ چوبیس گھنٹے اگر اپنی ڈیوٹی امانداری سے نیک نیتی سے کر رہا ہے تو وہ حصول رسک حلال کر رہا ہے اور اگر وہ اس میں مشغول ہے تو وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ سمجھ لیں عبادت میں مشغول ہے تو یہ اللہ تعالی نے ایک ایسا پروفیشن بنایا ہے کہ اگر اماندار پولیس والا ہے اور وہ نیک نیتی سے اپنے پروفیشن کے ساتھ ہے اور چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے تو گو کہ چوبیس گھنٹے اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے اس مال مسلوقہ کے علاوہ جو ہم نے کچھ عملی اقدامات کیے اس ڈیڑھ ماہ کے اندر اگر ہم اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کی بات کریں تو چھالیس ایک کیٹیگری کے ملزمان اور تین سو چوبیس بی کیٹیگری کے ملزمان یعنی تین سو بہتر اشتہاری ہم نے اس ڈیڑھ ماہ کے قلیل عرصے کے اندر گرفتار کیے الحمدللہ اگر ہم عدالتی مفرور کی بات کریں تو آٹھ ایک کیٹیگری اور چار سو سنتیس بی کیٹیگری یعنی چار سو پنتالیس ٹوٹل عدالتی مفرور ہم نے ان اشتہاریوں کے علاوہ گرفتار کیے اس ڈیڑھ ماہ اگر ہم نجائز اسلح کی بات کریں تو ہمارے کل ایک سو ترپن مقدمات اس قلیل عرصے کے اندر ریجسٹر ہوئے جس کے اندر ایک سو ترپن ہی ملزمان گرفتار ہوئے دو کلیشن دو رائفل تئیس ریپیٹر چار ریوالور ایک سو گیارہ پسٹل دو کاربین یعنی ایک سو ترونجہ ملزمان کو ہم نے پابندے سلاسل کیا برامدگی منشیات کی بات کریں جب میں یہاں آیا تو منشیات کی بہت بات ہوئی اور اس پر یہ کہا گیا کہ بھاول نگر کے کچھ علاقے منشیات کا گھڑ بن چکے ہیں ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہم نے دیگر ایجنسی سے ہیلپ لی ہم نے آپ لوگوں سے ہیلپ لی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو اگر ہم اس عرصے کی آپ کو کاوش بتائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم نے منشیات کے دو سو بانوے پرچے ہوئے جس میں دو سو بانوے ملزمان گرفتار ہوئے فورٹی نائن پوائنٹ نائن کیجی یعنی پچاس کیجی سے زائد ہم نے جو چرس تھی وہ برامد کی چھ ہزار سات سو سے زائد لیٹر شراب برامد ہوئی اٹھتیس چالو بھٹیاں ہم نے برامد کی اسی طرح پانچ کلو سے زائد ہیروین بارہ سو گرام سے زائد افیم بارہ سو کلو گرام سے زائد اور اسی طرح ہم نے ڈیفرنٹ ہیڈز کے اندر ٹوٹل ہماری دو سو بانوے ہم نے کاروائیاں کی اگر ہم سرگرم گینگز کی بات کریں تو چار ایکٹیو گینگز ہم نے پکڑے جس سے کہ چودہ ٹوٹل گینگ میمران تھے جو اریسٹ ہوئے جن سے پراپٹی کے چوبیس کیسز ٹریس ہوئے اور ستائیس لاکھ سے زائد ہماری مال بسروکہ جو ہے وہ صرف ان گینگ سے برامد ہوا اس ساری ڈیٹیلز کو شیئر کرنے کا پرپس یہ تھا کہ جب میں نے بطور ڈی پیو بھاول نگر چارج لیا ہر افسر مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے والے یقیناً ہوں گے ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کاوش کی کوئی ایسے چو کوئی ہم نے میجر ٹرانسپر پوسٹنگ نہیں کی صرف آئیوز کو ہم نے ری شفل کیا ان کی تھانوں کی ضرورت کے مطابق تو انہی ایسے چوز نے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہی اس ڈیڑھ ماہ کے اندر جو یہ چار کروڑ کے قریب جو ریکاوری مال مسروکہ جو آج آپ نے دیکھی تو یہ کر کے دکھایا تو یہ اس چیز کا ایک عملی ثبوت ہے کہ جب آپ کے لیڈر کی آپ کے ڈسٹرٹ پولیس کے محافظ کی یا محافظ اعلیٰ اگر اس کو کہیں اس کی اگر نیت صاف ہو اور ہماری پولیس اگر صاف نیتی سے کام کرے اگر کرپشن پہ زیرو ٹولرنس ہو اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں عوام ہمارے ساتھ ہوں تو ہم آپ کی توقعات سے بہت بڑھ کر دن رات کام کر کر آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی انشاءاللہ کوشش میں مگن رہیں گے یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پرپس یہ تھا کہ صرف آپ کو اویر کرنا آج میں یہاں ہوں کل ہو سکتا ہے میں یہاں نہ ہوں یہ آپ کا ظلہ ہے آپ نے یہاں رہنا ہے آپ کی فیملیز یہاں پہ ہیں ہم نے جو جتنا عرصہ یہاں رہے جتنا عرصہ یہاں رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح نیک نیتی سے چلتے رہیں گے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے ہمیں آپ کی پوزیٹیو انکریجمنٹ چاہیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے گلی محلے میں کون کون مشکوک افراد ہیں جو مشکوک سرگرمیوں میں ہیں جو سوشل ایولز ہیں مزید جو منشیات فروش ہیں جو کبا خانے چلا رہے ہیں جو جوے کے اڈے چلا رہے ہیں جو چوریوں ڈکیتیوں میں ملوث ہیں جو خریدار ہیں سٹولن پراپرٹی کے وہی جو کباڑیے جو مکینک جو رپیئر ورکشاپ والے جو سنیارے جو چوری کا مال خرید رہے ہیں تو ان کی نشاندہ ہی کیجئے جس سے کہ ہم ان ایلیمنٹس کی جو کرائم میں ملوث ہیں ان کی پکڑ کر سکیں اور بھاول نگر کو مزید پرامنزلے کا درجہ دے سکیں بہت شکریہ